بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو خوبیاں رکھی ہیں اس میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے ذہن سے سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں اور یہ خوبی صرف صرف انسانی کو آصل ہے اور کسی بھی جاندار کو یہ خوبی آصل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذہن دیا ہے کہ اس ذہن کا استعمال کر کے اپنی زندگی کے جو ہے وہ فیصلے کی تو دوستوں آج کا جو ٹاپک بھی یہی ہے کہ آپ یوٹیوب کا چینل کریئٹ کرنا چاہ رہے تو کیا آیا آپ اندہ تن یوٹیوب میں تو نہیں گس رہے بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر سیکھے اگر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں تو یقین جانے آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں وہ اس لحاظ سے زیادتی کریں گے آپ اپنا ٹیم بھی لگاؤ گے آپ مینت بھی کرو گے لیکن اگر آپ کو آؤٹپٹ اس لحاظ سے جب نہیں ملے گا تو آپ ڈس ہارڈ ہو جاؤ گیا آپ کہو گے کہ یار سب سے گندہ کام جو ہے وہ یوٹیوب کا ہے اسی لیے سب سے پہلے سیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹارٹ تو آج میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ازارش کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو پہلی یار میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو کیوں یار کنجسے کرتے ہو میرے بہت سارے ایسے یونیک ویوورز بھی ہیں جو ریٹن آتے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھ کے جاتے ہیں لیکن یار وہ سبسکرائب نہیں کرتے بڑی بری بات ہے ویسے سبسکرائب کر دو آپ کو تو کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن یہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس میں صرف آپ کا صلح یہی ہوگا کہ آپ مجھے سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں بہت شکریہ اچھے تو اس میں بات کرتا ہوں کہ اب یوٹیوب کا چینل کون سا ہونا چاہیے تو نمبر ایک یہ ہے کہ میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں یہ ڈسکس بھی کی ہے کہ پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں آپ کر گیا سکتے ٹھیک ہے اب میں مثال دیتا ہوں مثال کے دور پر اگر ایک ڈاکٹر ہے تو یار وہ ڈاکٹر کا ہی چینل بنائے تو ہٹ ہوگا کیوں کیونکہ اس کے بارے میں معلومات ہے ایک انجینئر بندہ ہے تو اس کے بارے میں پوری گریپت حاصل ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ ڈسکس کر سکتا ہے اسی طرح ایک ڈاکٹریشن جو ہے وہ اپنے کام کا مائر ہے اور وہ اپنے کام کے لحاظ سے بہت سی ویڈیو بنائیں گا اگر مجھے کہیں کہ یار ڈاکٹریشن کی ویڈیو آپ بناؤنا تو میں اگر مثال کو آپ کو کافی کر کے بھی بنانونا پھر بھی میں اس جیسے ویڈیو نہیں بنا سکتا کیوں کیونکہ میرا شوق نہیں ہے اس میں میں مائر نہیں ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں تو یار میں کر کے آ سکتا ہوں بڑی ایزلی کے ساتھ اگر آپ الیکٹریشن ہے آپ الیکٹریشن کی ویڈیوز بنائیں اگر آپ پلمبر ہے پلمبر کی بنائیں ایون دیکھ لیں چینیز میں کچھ ایسے چینل بھی جو ہیں جو کہ مزدوری کرتے ہیں جو کہ سیڑیاں بناتے ہیں یعنی وہ مزدوری ہیں سمجھ لیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں مصری لوگ ان کی ویڈیو وہ اپنی بنا کے شیئر کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ یعنی ہزاروں ویوز لاکھوں ویوز آ رہے ہیں وہ کیا تھا کہ وہ ان کا اپنا ایک شوق ہے وہ اس چیز میں مائر ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ادھر دیکھنا ہے دل میں اور اپنے آپ کو جان چھو ٹھیک ہے نا اپنے آپ کو سکین کرو یار میں کر کے آ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور میرے اندر کیا کیا ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہے آپ کے اندر سے خود آواز آئے کہ یہاں یار یہ میں بڑی ایزلی سے کر سکتا ہوں تو مجھے یہاں جانا چاہیے ٹھیک ہے نا اب بات کرتے ہیں کہ اگر تو آپ خود سے فیصلہ نہیں کر پاتے آپ سب سے بڑی غلطی بتا کیا کرتے ہیں ہم دیکھا دیکھی بہت کام کرتے ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ کی نظر سے جو ہے وہ ایک ویڈیو گزری اور وہ تھی ویڈیو ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یار دس لاکھ ویوز آئے ہیں اس کے دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں وہاں پر پانچ لاکھ ویوز ہے چلو یار میں بھی ویلوگنگ شروع کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ویلوگنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہو یار کوکنگ میں جو ہے وہ تو بڑا ہی اوپر جا رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو میں کوکنگ اسٹارٹ کر لیتا ہوں تو کوکنگ میں بڑا سکوک ہوگا لیکن سب سے بڑی درتی کر رہا ہوں پھر آپ دیکھتے ہو یار میں ٹیک میں چلا جاتا ہوں ٹیک میں جو ہے وہ صحیح ہے اب دیکھو ہمارے ذہن میں جو نئے یوٹیوبر کے ذہن میں یہ چار پانچ ٹاپک جو ہے وہ بسے ہوئے ہیں ویلوگنگ کر لو کوکنگ کر لو ٹیک نہیں تو جناب موبائل پہ آ جاؤ موبائل کا ریویو وغیرہ دے دو یہ چینل آپ کے ایڈیاز ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں لیکن یار اس سے برقص بہت سارے آئیڈیاز ہیں جو یقین کریں میں اپنے یوٹیوب چینل میں جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں دیکھو اگر آپ فیس ٹو فیس نہیں آنا چاکتے کوئی مسئلہ نہیں آرہا اگر آپ وائس نہیں ڈالنا چاکتے کوئی مسئلہ نہیں آرہا میری وہ بہنیں جو فیس ٹو فیس نہیں آنا چاکتے بہت اچھی بات ہے ایسا مسلم ہمیں جو ہے اس سے خیال رکھنا چاہیے لیکن آپ بغیر فیس کے بھی کمان میرے اس چینل میں تیسے چالیس ایسی ویڈیوز میں نے شامل کی گئی ہیں جو کوپی پیسٹ ورک ہے اب یہ کوپی پیسٹ ورک سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے یوٹیوب سے ویڈیو اٹھائی اس پہ ایڈٹ کی اور جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ایسا کام نہیں ہے کوپی پیسٹ جو ہے ورک سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ مواد ویب سائٹ سے لیتے ہو وہ مواد آپ موبائل ایپ سے لیتے ہو وہ مواد جو ہے گوگل کے ایمیجز سے لے کر اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کرتے ہو اس کو کمپوز کرتے ہو پھر آپ کا ایک چینل جو ہے وہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں تھرٹی سے چالیس جو ایڈیاز میں نے شیئر کیے ہیں تو یقین جانے میں نے پروف بھی ساتھ دیا ہے کہ آپ یہ ارننگ دیکھ لیں ان کے چینل مونٹائز بھی ہوئے ہوئے ہیں یہ بغیر فیس کے بغیر وائس کے اگر کما سکتے ہیں تو آپ ہی کما سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے آئیڈیاز کے جو ہے وہ میں آخر میں جو ہے وہ ایک اپنی تھم لائن جو جو میں نے یعنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ آپ جا کے دیکھو کہ میں آخری میں جو ہے اس کی تھم لائن کا جو ہے پورا ایک منٹ کا جو ہے وہ شو کر دوں گا جو ہے سلائٹس لا دوں گا کہ اس میں کون سا بھی ٹاپک آپ کو اچھا لگی تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے چینل کون سا بنانا ہے تو چینل تو سب سے پہلے وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں پھر اس کے بعد اگر آپ فریس ٹو فیس نہیں آنا چاہتے وائس آور کر لیں وائس آور نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں دیکھو کوئی سا بھی چینل آپ بنانا ہے کوئی سا بھی چینل بنا لیں دیکھنا آپ یہ اگر کہو کہ میں ایک دو مہنے میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ کبھی بھی نہیں کامیاب ہو یہ میرے بات یاد ہے آپ نے کم سے کم چار مہینے لازمی لگانے اپنے چینل پر کوئی سا بھی ٹاپک جب آپ سیلیکٹ کر لیتے ہو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی سرچنگ لازمی کیا کریں یہ والا جو چینل میں بنا رہا ہوں اس کے ساتھ میرے ساتھ کمپیٹیٹر کوئن کوئن سی ہیں دیکھیں کمپیٹیٹر دونے کا جو مقصد پتہ کیسے ہیں مثال کو طور پر میں آپ سمجھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ہیر سٹائل میں بھی آپ نے ایک چینل بنانا جو ہے وہ شروع کر دیا آپ سب سے پہلے جو ہے وہ یوٹیوب کے سرچ بار ہے وہاں پر لکھے ہیر سٹائل دو ہزار بائیس یا تیس ٹھیک ہے اس کے بعد جو دس چینل آئیں گے وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں جن کے بیوز بہت زیادہ ہوئیں گے وہ سرچ بار میں آ رہے ہوتے ہیں آپ ایک ایک چینل کو جو ہے وہ اوپن کر لینا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کی ویڈیوز دیکھنی ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل کتنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوٹ کی ہے ہر چینل کی ٹوٹل ویڈیوز کاؤنٹ کریں اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس موسٹ پاپلر ویڈیوز کاؤنٹ سی ہے اس موسٹ پاپلر ویڈیو میں وہ کیا خاص بات تھی جن کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ انگیج ہوئے اور ان کی جو ہے بہت زیادہ ویوز آئے ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنی ایک کافی پیل سے رکھ لینی ہے ان پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے پھر یہ آپ اپنا ہومورگ جب ریڈک کر لیں گے نا تو پھر آپ وہ آسانی ہو جائے گی کہ ہاں اب میں نے یہ والی ویڈیو اس طریقے سے بنانی ہے کیونکہ اس نے اس طرح بنائی تھی میں اس سے زیادہ اچھی بنا ہوا تو یقین کریں آپ تین میلے میں کامیاب ہو جائے گی اگر آپ صرف اندہ دن جو ہے وہ صرف ویڈیو بنانا شروع کر دیں جلدی سے آئے ویڈیو بنائی اور اڈالی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی آج کا یوٹیوب سرچ کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کمپیٹیٹر کو دے کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم اندہ دن جو ہے وہ ویڈیو ڈا دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کا دھاؤں گے آپ کو اچھی لگی ہوگی مغرب کی ازان بھی ہو چکی ہے تو مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے پر جنوا خاص خیال رکھیں اور نئے ہے تو سبسکرائب کر دیں پرانے ہو تو لائک کر دو اپنا خیال رکھیں گے دوستو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی